چھے بچ گئے ہیں آج دن بھر مدد پردیش میں جو سیاسی دھماس سان مچا اس کے مخ کردار ہیں مدد پردیش کے پورو مخمتری دگویجے سنگھ خوش ٹریڈنگ سے لے کہ آج تک جو کچھ ہوا اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں دگویجے سنگھ کا نام آتا رہا میرے بھروسے مند سوتر بتاتے ہیں کہ اس بار کانگریس تیہ کر چکی تھی کہ دگویجے سنگھ کو راستبا نہیں بھیجا جائے گا اور جب یہ خبر دگویجے سنگھ کو لگی اس کے بعد سارا کا سارا رائے نیتک ڈراما کھڑا ہوا اور دگویجے سنگھ اچانک سنکٹھ موچک بن کر ابرے دلی کے نیتا چاہتے تھے کہ دلی کے دکت داور بڑے نیتاؤں کو اس بار مدد پردیش سے راستبا بھیجا جائے لیکن اس میں کہیں دگویجے سنگھ کا پتہ کٹ رہا تھا اس وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے ہارس ٹریڈنگ والا مسئلہ کانگریس کے سامنے رکھا اور اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے اپنے پتر مدد پردیش سرکار کے منطری جائے وردر سنگھ اور اپنے رائے نیتک شاگرد جیتو پٹواری کو بھیجا اور وہ اچانک خوٹلوں پر پہنچے اور بندھگ بنایا گیا ویدائکوں کو چھوڑا کے لائے اس کا پرچار کیا گیا لیکن جن کو بندھگ بنایا گیا تھا انہوں نے آکے سب کی پول کھول دی انہوں نے کہا کہ ہم کئی بندھگ نہیں تھے ہمیں کسی نے بندھگ نہیں بنایا ہم اپنی مرجی سے گئے تھے اور اپنی مرجی سے لوٹے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ پوچھیں ان منطریوں سے کہ انہوں نے کہاں سے بندھگ بنا کر چھوڑا ہمیں کہاں بند کر کے رکھا گیا تھا کہاں باندھ کے رکھا گیا تھا تمام سارے سوال ڈگوے سنگھ پر اٹھا گئے کمالنات ان سے پوچھے بنا کوئی کام نہیں کرتے ہیں آج بھی جب وہ ائرپورٹ پہ اترے تو انہوں نے یہی کہا کہ مجھے کمالنات جی نے بلایا اور میں چلایا منہ کمالنات جی سے ویبستان سنبھل نہیں رہی کمالنات جی کچھ کر نہیں پا رہے اور اب ڈگوے سنگھ سارا کا سارا ڈیمیز کنٹرول کریں گے آتے ہی انہوں نے کانگریس میں پول سے جڑے رہے اور ابھی بی جے پی کے ویدھائک سنجے پاٹھک پہ نشانہ سادہ سنجے پاٹھک نے پیسہ زیادہ کما لیا اس لیے پھر کیا تھا سنجے پاٹھک نے بھی دگوے سنگھ کے اوپر وار کر دی اور سنجے پاٹھک نے صاف صاف کہا کہ میں نے کوئی تبادلے سے میں نے کوئی شراب مافی ایسے پیسہ نہیں کمایا میں نے ویبسائل سے پیسہ کمایا آیا تو سیدھی سیدھے دگوے سنگھ کو انہوں نے ایک طریقے سے چنوٹی دی دی اور یہ دگوے سنگھ کے لئے بہت جروری تھا کیونکہ دگوے سنگھ کسی کے بارے میں کوئی بھی ٹپنے کر دیتے ہیں لوگ سینئر مان کے سن لیتے ہیں لیکن اب وہ دور چرا گیا دگوے سنگھ جی کہ آپ کچھ بھی کہیں گے وہ لوگ مان لیں گے سنجے پاٹک جن کو آپ نے کہا کہ آپ کے دوست کا بیٹھ آئے انہوں نے آپ کو آئیدہ دکھا دیا تو دگوے سنگھ جی اب اس سیاست کا دور جا رہا ہے اور نئے قسم کی سیاست شروع ہو رہی تو آپ کو بھی سمجھنا ہوگا آپ کرٹر پہ کچھ لکھ دیتے ہیں آپ کسی کے بارے میں کچھ بول دیتے ہیں وہ بڑی بات ہے اور آپ کی باتوں کو لوگ توجہ بھی دیتے ہیں لیکن دیرے دیرے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ آپ سے کٹتے جا رہے ہیں آپ کے اوپر اٹنا یقین نہیں کرتے تمام ساری اس کی وجہ ہیں لیکن ہم فیلال بات مدبردش کی راجنیتی کی کر رہے ہیں تو مدبردش کے پورے سیاسی ڈرامے کے پیچھے بی جے پی اپنی جگہ ہے اب تو جو ایمیلے جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان کو کٹنیپ کیا گیا ہے ان کو بندگ بنایا گیا ہے انہوں نے ہی پوری آپ کی کہانی کے اوپر سوالیاں نشان لگا دیئے ہیں تو قلع بلا کے دگوے سنگھ کو اب سوچنا پڑے گا خود کے بارے میں اور خاص کر کے مدبردش کی راجنیتی کے بارے میں ایک جمعنے میں انہوں نے احسان کیا تھا کملنات کے اوپر تو کملنات بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو چکا رہے ہو اور دگوے سنگھ کی بات مانتے ہو کہا تو ہی جاتا ہے کہ سرکار جو ہے پردے کے پیشے دگوے سنگھ چلا رہے ہیں بی جے پی کے تو بڑا سیدھا آرکھ تھا کہ ڈھائی مخمنتریوں کی سرکار ہیں آیدہ مخمنتری جوترہ سندھیا ایک مخمنتری کملنات اور ایک مخمنتری جو تھے وہ دگوے سنگھ تو آج ایسا لگ رہا ہے کہ دگوے سنگھ ہی سرکار چلا رہے ہیں جو ان کی ایٹیٹوٹ تھا جو ان کی باڈی لینگویج تھی وہ صاف صاف کہہ رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں پوری پردے کے پیشے اس پورے گھٹنا کرم کے جو ہیرو ہیں وہ سویم دگوے سنگھ ہیں اب کہانی کس نے کس کو گٹنپ کیا کون کس کو اٹھا کے لے گیا کس نے ہاؤس ریڈنگ کی کیونکہ جو لوگ گئے تھے انہوں نے اس کا خندن کر دیا جو لوگ لے جانے کیا روپ لگے انہوں نے خندن کر دیا تو گھوم پھر کے کہانی پوری کی پوری دگوے سنگھ کے اردگر دیا اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں دگوے سنگھ دوسری پارٹیوں نے تو ان کو درکنار کری دیا ہے دھیرے دھیرے اگر یہی روئیہ رہا تو ان کی پارٹی بھی ان کو حاشیے پہ لے آئے گی اور فیلال دگوے سنگھ ہو سکتا ہے کہ راستہ بھا کا ٹکٹ پا جائیں پھر راستہ بھا میں چلے جائیں لیکن جس طرح کی چیزیں مدھو پردیش میں نکل کے سامنے آ رہی ہیں اور جو آف دا ریکارڈ کانگرس کے لوگ ہم سے بات کرتے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہیں وہ دگوے سنگھ کے لیے تو بہت سنتوش جنہیں نہیں کہی جا سکتی ہیں لوگ ان کا سممان کرتے ہیں وہ بڑے نیتا ہیں دس سال تک مدھو پردیش کے محمدتیز ہیں بہت اچھے انسان ہیں سب ہیں لیکن وہ کچھ نہ کچھ ایسا بول دیتے ہیں جو ان کے خلاف شلا جاتا ہے سنجے پاٹھا کے معاملے میں وہی یہ بیسا کب ایسا ہی دیکھنے کو ملا اس سے پہلے بھی کئی بار ایسی باتیں آئی ہیں جب لوگوں نے ان کی باتوں کو توڑا مروڑا اپنی طریقے سے پرسوس کیا اور سیدھے سیدھے ان کو چناؤتی دی اور اس پورے گھٹنا کرم میں مدھو پردیش سرکار کا کوئی اور منتری نہیں جاتا جے وردن سنگھ جاتے ہیں جیٹو پٹواری جاتے ہیں وہ بندگوں کو چھڑا لاتے ہیں بڑا پرچار کیا جاتا ہے لیکن چیزیں ویسے نکل کے نہیں آتی تو وقت آگیا ہے دیگوے سنگھ جی آپ اپنے بارے میں بیچار کریں